بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچرر میل اور فی میل کی ویکنسیاں یہ ہیں لیکچرر فیزیکل ایڈوکیشن فی میل کے لیے دو سو تین کے قریب اور لیکچرر ایکنومکس میل کے لیے پچاس کے قریب ویکنسیاں یہ ہیں دو سو تریپن ٹوٹل فوسٹ ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں اس کی تیاری کے لیے اگر آپ کو پی ڈیا بکس وغیرہ چاہیے تو اس کا لنک اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن موجود ہے اہم ویب سیٹ کونسی ہے تیاری کے لیے بہترین کتاب کونسی ہے اس لیے بس کیا ہوتا ہے کس طرح کا ہوتا ہے اچھے نمبر لینے ہیں تو کونسی غلطی نہیں کرنی ٹیسٹ کو پاس کرنے کے حوالے سے ٹیپ سے ڈسکس کریں گے کون کون اپلائی کر سکتا ہے اپلائی کرتے ہوئے کن باتوں کا خیار رکھنا ضروری ہے تمام چیزیں چھوٹی سی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ اپلائی کرنے کا طریقہ بغیرہ بھی چھوٹی سی ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے گھنٹی کی ویڈیو کو کلک کر لیجئے گا اس میں آپ کا خیادہ اس طرح کے اچھی اچھی ویڈیو ہم بناتے رہتے ہیں ڈیٹن ٹیسٹ جو ہے بات کی جائے کس طرح کا ہوتا ہے ٹیسٹ میڈیوم جو ہوتا ہے جو فرسٹ ہم دے رہے ہیں پیپر ان کے لیے ہے یہ کہ ون پیپر ایم سی کیوز ہوتا ہے یعنی کہ نوے منٹ ٹوٹل آپ کو ٹائم دیا جائے گا اس کے اندر آپ میں سو ایم سی کیوز سال کرنے ہوں گے اور اس کے علاوہ نیگٹیو مارکنگ ہوتی ہے اگر آپ چار سوال غلط کرتے ہیں تو آپ کا ایک نمبر جو صحیح کیا تھا وہ بھی کٹ جاتا ہے یعنی کہ آپ ایک سوال غلط کرتے ہیں تو آپ کا ون پوائنٹ ٹو فائیو نمبر کٹتے ہیں اس کے علاوہ اگر نہیں سال کریں گے تو صرف ایک کٹے گا اگر غلط مارک کرتے ہیں تو آپ کا ون پوائنٹ ٹو فائیو کٹے گا اس کے علاوہ سلیبس لیکچر فیزیکل ایڈوکیشن فی میل کی جو تین سو دو سو تین ویکنسی ہیں اس کے لیے فیزیکل ایڈوکیشن کے لیٹر اسی پرسنٹ کوئیشن ہوگی یعنی کہ اسی نمبر کے کوئیشن فیزیکل ایڈوکیشن کے لیٹر ہوں گے 20%守یل کے لیٹر ہوں گے اس کے علاوہ لیکچر ایکنومکس mails جنہوں نے اپلائی کرنا ہے ان کے لیے ایکنومکس کے لیٹر اسی پرسنٹ کوئیشن ہوں گے یعنی اسی نمبر کے ہوں گے اور 20 نمبر کے جنرل آلڈی کے لیٹر ایم سی کیو دھوں گے توٹل سو نمبر کا پیپر ہوتا ہے اس کے علاوہ جنگر کوئیشن اپلائی کر سکتا ہے لیکچر ایکنومکس کے لیے میل صرف اپلائی کر سکتے ہیں جبکہ لیکچر فیزیکل ایڈوکیشن کے لیے صرف فی میل اپلائی کر سکتے ہیں ڈومی سائل جو ہے آل پنجاب سے کسی بھی جگہ سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کی پوسٹن بھی کسی بھی جگہ پنجاب میں ہو سکتی ہے ایج جو ہے میل کے لیے جو 21 سے 28 سال پلس 5 سال کے ریلیکسیشن یعنی کہ 21 سے 33 سال ہے 33 سال تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں مینیمم ایڈوکیشن جو ہے کتنی ہے ماسٹر ڈگری آپ کی ہونی چاہیے اور کم سے کم سینکر ڈویین ہونی چاہیے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں نیم آف نیچر لیکچر فی میل جو ہے یا میل ہے دونوں ریگولار بیسیز پہ ہوتی ہیں یہ اور اس کا سیونٹین سکیل ہوتا ہے اس کے علاوہ بات کی جائے کہ کس کتاب سے تحریک کرنی چاہیے ون پیپر یا جرنرل یا ایسی کوئی بھی کتاب جس میں سلیبس میں بتائے گئے آپ کے سلیبس موجود تو آپ کا وہاں سے صرف جرنرل نولی کا پارٹ حل ہوگا اب بات رہی کیونکہ اس میں جرنرل نولی صرف بیس نمبر کے آئے گا اور اگر آپ ایسی عام کتاب سے پڑھتے رہیں گے کہ آپ کی تیاری اچھی نہیں ہوگی آپ کو بیس نمبر کا جو ہے اپنی جرنرل نولی کی کتاب سے کرنا ہے یا پاسٹ پیپر کوئی بھی ہے اور اسی نمبر کا اگر ایکنومکس والے ہیں تو ایکنومکس کی لیکچر گائیڈ خرید لیں اگر فیزیکل ایڈوکیشن والے ہیں تو وہ فیزیکل لیکچر گائیڈ خرید لیں فیزیکل ایڈوکیشن تو اس سے آپ کا یا آپ کی پریویس اگر بکس پڑھی ہیں تو وہ سب سے اچھی چیز ہے آپ اگر ماسٹر کی اچھی طرح کتاب کو سٹڈی کر لیں اس کی ڈیٹیل سے تو وہ بھی بہت اچھی چیز ہے یا آپ پی ایسی کی لیکچر مطلق آپ کو کتاب ہم نے جس طرح بتا دیا مارکیٹ سے مل جائے گی پی ایسی لیکچر پاسٹ پیپر کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں اس سے آپ کو بہت سے آئیڈیا ہو جائے گا کس طرح پوچھتا ہے لیکن جو حالیہ پی ایسی کے پیپر آ رہے ہیں ٹوٹلی چینج ہے ٹوٹلی ان کا کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کتاب سے آئے گا وہ ٹوٹلی جو ہیں وہ ری سٹرکچر کسٹن ہیں اور نئے کسٹنوں نے بنائے ہوئے ہیں اس لئے آپ کو اچھے سے تیاری کرنی ہوگی اور جو بھی پڑھنا ہے ٹوپک کلیئر کرنا ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ بک پڑھ لو تو آپ کو اچھے نمبر آجائے اب ایسا نہیں ہے آپ کو بک پڑھنی ہے بلکہ ایک سے دو بک پڑھنی ہے اور ان کو ڈیٹیل سے پڑھنا ہے اور کم سے کم تین دفعہ پڑھنا ہے تاکہ آپ کے کونسیپٹ کلیئر ہو سکیں تیاری اس لیبس کے مطابق کرنی ہے جس طرح ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ اسی نمبر جو آپ کے سبجیکٹ کے لیٹڈ ہوں گے اور ایکنومکس والوں کے ایکنومکس کے لیٹڈ فیزیکل ایڈیوکیشن والوں کے فیزیکل ایڈیوکیشن کے لیٹڈ اور بیس نمبر کے قویسٹن جی کے لیٹڈ ہوگی آپ نے زیادہ اپنے سبجیکٹ پہ فوکس کرنا ہے جو بھی پڑھنا ہے جہاں سے بھی پڑھنا ہے کم سے کم تین دفعہ آپ نے پڑھنا ہے آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کر کے ٹیسٹ دینا ہے اور در ٹیلہ پر چھوڑ دینا بہت سلوہ ٹیسٹ سے ایک دن پہلے تیاری کرنا سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر فیل ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یہ سفارشی لوگوں کے مل حالانکہ ان کی اپنی غلطی ہوتی ہے کبھی بھی غلط طریقے سے آپ لوگوں نے روزگار نہیں حاصل کرنا اور اپنی اس طرح اگر آپ ایسا غلط طریقے سے کر بھی لیتے ہیں تو اس سے مراد آپ حرام کھا رہے ہیں تو پلیز کوشش کریں حلال کھانا یہ ہم نے ہی اس چیز کو چینج کرنا ہے پی پی ایسی پاسٹ پیپر بک جو ہے اس سے آپ کا جیکے کا کور ہو سکتا ہے اور اگر لیکچرر کا لیٹر آپ کو پاسٹ پیپر مل جائیں تو وہ بہت اچھی چیز ہے بہتر ہے آپ اپنے سبجیکٹ کے لیٹر جی اکنومکس والے اکنومکس کی بک لے لیں فیزیکل ایڈوکیشن والے فیزیکل ایڈوکیشن کی بک لے لیں اور اس میں انہوں نے پاسٹ پیپر بھی ڈالے ہوتے ہیں اور اس کو تین سے چار دفعہ پڑھنا ہے اور ضروری نہیں سیم ٹو سیم قویشن آئے گا قویشن ان کی اپنی مرضی سے ہیں لیکن صرف آپ کا بک سے کنسپٹ اچھی طرح کور ہو جائے گا جتنا اچھا کنسپٹ کلیر ہوگا اتنے آپ کے اچھے مارکس آنے کے چانسز ہوں کے پھر ایک دفعہ اور بتا دیں کہ پی پی ایسی کے جو حالی دنوں جس طرح فیزیکل ایڈوکیشن وغیرہ کا پچھلے دنوں پیپر دو ہزار آئی تنک بیس میں بھی ہوا تھا ایکیس میں سوری تو آپ اس کو اچھی طرح پڑھ لیں اس سے آپ کو ایڈیا کس طرح کے پیپر میں کوئیسٹن آتے ہیں پاس پیپر زیادہ سے زیادہ جو ہے پڑھیں اس سے جی کے وغیرہ کو آپ کے اچھی طرح جو لے ٹیسٹ ہیں پرانے پیپر کا کوئی فیدہ بھی نہیں آئی تنک اور آج موسٹلی جو ہے کوئیسٹن نئے بنا رہے ہیں تو جو لے ٹیسٹ دوزار ایکیس میں پیپر ہوئے دوزار بائیس میں ہوں گے تو ان کو اچھی طرح پڑھ رہے ہیں پی پی ایسی پاسٹ پیپر کی کتاب مارگیٹ سے بھی مل جاتی ہے حالی دنوں ہونے والے پیپر جو ہماری ویب سیٹ ٹیسٹ ونڈ ڈاٹ پی کے موجود ہیں دوزار ایکیس کے بائیس وگرہ کے جو بھی ہوں گے یہ لے ٹیسٹ پیپر آپ کو پڑھیں اس سے آپ کا ایڈیا کس طرح کے کوئیسٹن آ رہے ہیں اس کے لئے ہم لنک دسکرپشن میں دے دیں وہاں سے بھی آپ کو ہیلپ مل جائے گی انشاءاللہ تیاری کے لیے بہترین ویب سیٹ ٹیسٹ پوائنٹ ڈاٹ پی کے ہے یہ بہترین ویب سیٹ ہے یہاں پہ آپ کو پاس فیپر کسی بھی ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کو مل جائیں گے اور لے ٹیسٹ ملیں گے لے ٹیسٹ پاس فیپر سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کس طرح کا فیپر آ رہا ہے تو آپ لے ٹیسٹ بکس میں موسلی اگر آپ نئی بک لیں گے تو آپ کو لے ٹیسٹ ملیں گے ویب سیٹ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فوری طور پر مل جاتا ہے تو آپ کے بہترین ویب سیٹ یہ ہے ٹیسٹ پوائنٹ ڈاٹ پی کے ڈیٹیل سے بھی لکھے ہوتے ہیں آپ کا پورا پورا ٹاپک کور ہو جاتا ہے اگر کچھ سوال نہ آتے ہوں تو تکہ لگانا چاہیے نہیں نہیں اگر کبھی ایسی غلطی مت کریں ہاں اگر پچاس سے کم ٹھیک ہیں تو پھر تو لگا سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ پچاس کے قریب ٹھیک ہے تو پھر آپ کوشش کریں تکہ نہ لگائیں جو آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھا رہی ہے کہ ٹھیک ہیں ان کو لگائیں اور اگر سکسٹی پلاس مارکس آ جاتے ہیں امید ہے انشاءاللہ میرٹ میں بھی آ جائیں گے اس کے لئے آپ پی ڈی ایف کی بات کی جائے کہ پی ڈی ایف کس طرح ڈانلوڈ کریں اسی ویڈیو کی ڈسکیپشن میں لنک ہے آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو پی ڈی ایف کر لیے وہ سمنے آ جائے گا وہاں سے آپ پی ڈی ایف ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے یہ اس کی ایڈورٹیزمنٹ ہے ایڈورٹیزمنٹ 42 ہے اور اس میں یہ انہوں نے بتایا ہے ویکنسیوں کا یہ میل کا اور فی میل کا یہ ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے یہاں پہ آپ نے اپلائی آنلائن کے اوپر کلک کرنا ہے جب آپ یہاں سے کلک کریں گے تو جو آپ کی پوسٹ ہوگی آپ نے اس کے اوپر کلک کر لینا ہے جو ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے وہ آپ سے ڈیٹیل اس طرح کہے گا یس آئی ریڈ کر کے آپ نے نیچے ساری ڈیٹیل پڑھ کے فیل آپ یہ اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور آئی کنفرم یہ ساری ڈیٹیل پڑھ کے اپلائی آنلائن کے اوپر کلک کر لیں یہاں پہ آپ نے اپنا سین ایسی نمبر یہاں پہ اپنا دوبارہ سین ایسی نمبر جو ہی لکھیں گے پھر ای میل کے لیے یہ ان ہائیڈ ہو جائے گا یہاں پہ فون نمبر یہ ہے پھر موبیل سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے سیسر سٹیپس کو فالو کرنا ہے اور اگر آپ کے جو ہے سائز کوشش کریں کہ اگر آپ لائی کرتے رہتے ہیں تو ایک دفعہ سائز آنلائن ویب سیٹ موجود ہے وہاں سے اپنی جو پکچر ہے اس کا سائز ریڈیوز کر لیں اگر کمپیوٹر سے کر رہے ہیں تو آپ اپنی پکچر کو اوپر رائٹ کلک کریں گے ایڈر کے اوپر جب کلک کرتے ہیں جیسا کہ اگر آپ اپنے کمپیوٹر سے اس کو ری سائز اس کا کرنا ہے تو آپ اس کے اوپر اپنا جو آئیڈی کر رائٹ کلک کریں گے تو یہ ایڈر کے آتا ہے ایڈر کے کلک کر کے یہاں سے آپ اس کا ری سائز لکھا ہے آپ اس کو فورٹی کر لیں ففٹی کر لیں فورٹی کریں گے تو یہ اور چھوٹا ہو جائے گا فورٹی کر کے آپ پھر اس کی چیک کر لیں گے کیا پروپٹی ٹھیک ہے اوکے کریں گے تو آپ پھر یہ دیکھیں ہم اوکے کرتے ہیں یہ اتنا چھوٹا ہو گیا ہم اس کو بند کر لیتے ہیں اور سیو کر دیتے ہیں اور اس پہ جا کے یہ پروپٹی میں جا کے چیک کر لیتے ہیں کیا سائز پورا ہے یا نہیں ہے یہ دیکھو سیمٹی فائیو کے بھی رہا گیا تو ٹھیک اگر مزید کم کرنا ہے تو اسی طریقے سے آپ مزید اس کو کم کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو معلومات و ورس ایم نمبر فار ملتی رہے تو یہ ہمارا نمبر ہے زیرو تین سو اٹھ پچیس ستی تریپل زیرو آپ اس کو اپنے پاس ٹیسٹ پوائنٹ ڈوٹ پی کے کے اوپر سیو کر لیں ان کے نام سے سیو کر لیں اور ہمیں اپنا نام لکھے میں سے کریں گے آپ کو لنک آئے گا آپ اس پر اپنی ڈیٹیل سیو کر دیں اس کے بعد ہم انشاءاللہ اپنے پاس سیو کر لیں گے اور آپ کو ڈیٹیل ملنا شروع ہو جائے گے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی دعاوں میں رکھے گا اللہ حافظ